خیر تو آپ نے بہت کھائی ہوگی لیکن اس خیر کو کھا کے آپ کو مزہ ہی آ جائے گا اتنی ٹیسٹی اور اتنی مزیدار یہ لگتی ہے ایک ونٹر سپیشل کی رہا آپ اسے ضرور بنائیے گا سردیوں میں ایک بار بنانا تو اسے بنتا ہے اگر آپ ایک بار اسے بنا لیں گے تو بار بار بنائیں گے یقین جانے اتنی ٹیسٹی بن کر یہ تیار ہوتی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اللہ کرے آپ اپنے گھروں میں شاد اور آباد ہوں میں ہوں فرحانہ گھر کے ذائقہ بھی فرحانہ میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں اس کے لئے میں نے چھے سو گرام گاجر لے لیے تین گاجر تھی جن کا وزن چھے سو گرام تھا اسے میں چھل لوں گی اور چھل کر اسے ہم ساف کر لیں گے اور ساف کر کے اچھی طرح سے ہم دھول لیں گے اور دھولنے کے بعد ہم اسے موٹا موٹا گریڈ کر لیں گے گریڈ کریں گے اسے ہم بارک قدو گشتے نہیں کرنا ہے ہمیں اسے موٹا کرنا ہے تاکہ اس کے لچھے ہمیں دکھائی دیں تو آپ اسے موٹا موٹا ہی قدو گشتے کریں پتلا بلکل نہ کریں اس کے لچھے دکھنے میں بھی اچھے لگیں گے اور یہ گلیں گے نہیں آج کل گاجر اتنی زیادہ اچھی آ رہی ہیں ایک دم تازی تازی تو آپ اسے سیپی کو ضرور سے ضرور بنائیں اسے بچے کیا بڑے سبھی بہت زیادہ شوق سے کھائیں گے اتنی ٹیسٹیے بن کر کھائیں گے جو بھی کھائے گا آپ کی تاریفیں کرے گا دیکھیں گاجر میں نے گریٹ کر لی ہوئی ہے اس طرح سے ایسے موٹے موٹے لچھے ہونے چاہیے اب چولے پر ایک پین رکھ دیں گے اس میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون گھی گھی اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو گھی ڈالیں نہیں تو نہیں بھی ڈال سکتے لیکن گھی ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آجاتا ہے اب اس میں ہم گاجروں کو کم سے کم پانچ منٹ کے لیے فرائی کریں گے یہ سارا پروسس ہمیں فل فلیم پہ ہی کرنا ہے اسے چلاتے ہوئے ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے پانچ منٹ تک بھونیں گے تو اسے بھونتے ہوئے پانچ منٹ ہو گیا اس میں ہم کر دیں گے شکر ایڈ آدھا کپ اس میں شکر ایڈ کر کے بھی ہم اسے کم سے کم پانچ منٹ تک چلائیں گے شکر ہم نے اس سٹیج پہ اس لیے ایڈ کیے کہ شکر ایڈ کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ گاجر ٹوٹنگ ہی نہیں یہ بہت اچھے سے اس کے لچے ایسے ہی بنے رہیں گے اور کلر بھی بہت اچھا سا آ جائے گا ہمیں گاجروں کا پیسٹ نہیں بنانا ہے بلکل میش نہیں ہونے چاہیے اب ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ تو میرے پاس گرم ہوا ہوا دودھ تھا بلائی ویلہ تو میں نے اسے ڈال دیا ہے ڈیڑھ لیٹر دودھ ڈالا ہے آپ فل کریم دودھ لیں اور اسے ڈالیں اسے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اب اس کے لئے میں نے ون فوت کپ چاول بھیگا دیا تھا مرے پاس چھوٹے والے چاول تھے میں نے اسے بھیگو دیا تھا ایک گھنٹہ پہلے اور اسے میں ہاتھوں سے یہ کرش کر لوں گے اگر آپ چاہیں تو اسے مکسر میں دردرہ سا پیس لیں لیکن میں نے اسے بہت اچھی طرح چاول گل گیا تھا تو میں نے ہاتھوں سے ہی مسلتے ہوئے اسے اگزم باریک کر دیا ہے اب اسے ہم شامل کر دیں گے اور چاول ڈالنے کے بعد آپ کو ہاتھ بلکل نہیں رکنا ہے چمچہ لگتا چلاتے رہنا ہے یہ تو کیا ہوگا کہ جو چاول ہم نے ڈالا ہے اس کی گھٹلیاں بن جائیں گی تو ہمیں لنس فری چاہیے کھیر یہ بلکل ہی اگدم لسے دار ربی دار تو اس لئے آپ چمچے کو لگتا چلاتے رہیں اور اسے پکاتے رہیں تو اسے پکاتے ہوئے اچھا خاصا ٹائم ہمیں ہو گیا ہے جب آپ اس سٹیش پہ آ جائے کہ چابل بھی گل جائیں اور کھر ہماری گاڑی ہو جائے تو ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھا چمچہ چھوٹی الائچی کا پاورڈر تو ہم نے چھوٹی الائچی کا پاورڈر شامل کر دیا اسے دو منٹ تک چلائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈرائی فروٹ تو ڈرائی فروٹ کو ہمیں پیس کے ڈالنا ہے آپ اسے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنا کھر کے لیے کافی ہوتا ہے اس کا پاورڈر بنا کے اس لیے ڈالا ہے ہم نے کہ پاورڈر ڈالنے سے یہ کھر بہت ہی گاڑی اور ربیدار ہو جائے گے اور اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے ڈرائی فروٹ اس میں پیس کر ڈالنے سے بہت ہی ٹیسٹی اور لزیز بن کر یہ تیار ہوتی ہے بہت اچھا فلیور اس میں آتا ہے آپ چاہیں کہ اس میں کٹ کر بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ پیس کر ڈالیں گے تو یقین جانے اس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب آئے گا آپ بنائیں گے تب ہی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے اس لیے آپ ٹرائی سے ضرور کریے گا اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ون فورت کپ کنڈینز مل اگر آپ چاہیں تو اس میں شگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کنڈینز مل نہ ہو تو ضروری نہیں یہ ڈالنا شگر ڈالنے سے بھی یہ خیر بہت اچھی بن کر تیار ہوگی تو اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ اسی سٹیج پہ ملک پاوڈر بھی شامل کر سکتے ہیں اگر شگر ڈال رہے ہیں تو ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے بینہ مہوہ بینہ ملک پاوڈر کی بھی یہ خیر بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے تو لیجئے ہماری خیر ماشاءاللہ ایک دم سے اچھی ٹیسٹی بن کر ربیدار بن کر تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے یقین جانے آپ اسے ٹرائی ضرور کریے گا اب ہم اسے ایک بول میں نکال لیتے ہیں اور آپ چاہیں تو اسے اوپر سے ڈرائی فروٹ سے گانش کریں اور نہیں تو ایسے بھی یہ بہت ہی مزیدار لگے گی اور اگر میری جیسی بھی پسند آئے تو اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئی سی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ